این ہے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکار رہی کچھ لوگ ان کے سمرتھن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی شادی کا کئی لوگوں نے اپنی پرتکرائیں دی ہیں چلیے سناتے ہیں آپ کو سویرہ بھاسکر ویسے تو صدی بھی ہندو دھرم کے خلاف اس کی کئی مہنے پرتکرائیں دیکھی ہے تو مجھے لگ بھی رہا تھا کہ نیچی طرح سے یہ ہندو دھرم کے جو اس کے ویچار ہے اس کے خلاف ہے تو نیچی طرح سے یہ شادی دوسرے مجھہوے میں ہی کر سکتی ہے اور اب یہ اوپن بھی ہو گیا آپ نے کہا ہے کہ اس نے مسلم لڑکے سے شادی کی ہے شراب ہسکر شاید رہ دھا کے جو پیتیش ٹکڑے ہیں نا شاید اس نے گہرائی سے اس کو دیکھا نہیں ہے سنائی ہوگا وہ فریج دیکھ لیتی ایک بار سب نینے لیتی اپنے جیون کا ابھی نکی کا جو ہوا نا وہ یہی کارن ہے شراب ہسکر کی بھی یہ کسی بن سکی ہے اس لیے اسے سوچ سمجھ کر کے جیون کا فیصلہ لینا چاہیے یہ تو تھی سادوی پراچی اب ان کے اس بیان کے ویرود میں اتر گئے ہیں مسلم سکولر آمیر سابری انہوں نے اس کے ویرود میں ایک بیان درج کیا ہے آئیے سناتے ہیں آپ کو سوارا باسکر کی شادی کو لے کر کے جو بیواد پیدا کیے جا رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے اور جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کیا فریج نہیں دے گا تو فریج دے گا ہر آدمی تمام مسلم لکھوں نے ہندو لکھوں شادی گری ہندو لکھوں نے مسلم لکھوں شادی گری تو کوئی کہیں توفان نہیں آگیا لیکن یہ سوارا باسکر کی شادی گریوں کے جو اتنا پراچی سنگ جیسے لوگ اور لوگ اس طریقے کا جو بیواد اتبان کر رہے ہیں یہ ان کے اخلاف کانونی طور صرف کاروائی ہونا چاہی ہے ان کے اخلاف سرکون دھاروں میں مقدمہ پنجیگرد ہونا چاہی ہے ابھی مال یہ پیتیس ٹکو والی بات مولانا شاہبودین رزوی نے سوارا باسکر کی شادی کو نجاز کرر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے سوارا باسکر اسلام قبول کریں تب ہی نکائے جو ہے وہ جاز مانا جائے گا ہندو محاصبہ کے راشتری پروکتہ عشق پانڈے نے بھی معاملے میں اپنی پتکرہ دیئے آئیے سناتے ہیں آپ کو شارعی اعتبار سے شادی جو اسلام مذہب کا ماننے والا اور دونوں کو لازم ہے کہ دونوں اسلام کے مذہب ماننے والے ہوں اور دونوں نے اسلام کو قبول کیا ہو اپنی راضی اور خوشی اور اپنی منشاہ کے مطابق تو تو شادی ہو سکتی ہے اور اس کو جائز شریعت نے اس کو جائز مانا ہے اور اگر کوئی یعنی لڑکی غیر مسلم ہے اور لڑکا مسلمان ہے اب ایسی کنڈیشن میں کوئی نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے تو شریعت کی روشنی میں وہ نکاح نکاح نہیں مانا جائے گا وہ شادی شادی نہیں ہوگی وہ ناجائز تعلقات ہو سکتا ہے آپ کیا مانتے ہیں اگر جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے مطابق وہ شادی شادی نہیں ہے وہ نکاح شریعت کی روشنی میں نہیں ہوا مولانا ساوددین رجبی نے جس طریقے سے سورہ بھاسکر کے نکاح کو ناجائز بتایا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے ہندو دھرم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے جہادی ناجائز طریقے سے نکاح کرتے ہیں بعد میں ان کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں اور جب وہ دھرم پریورتن کے لیے منہ کرتے ہیں تو کبھی چھتیش ٹکڑے کرتے ہیں کبھی فریج میں دفنا دیتے ہیں یہی انجام آج نہیں تو کل سورہ بھاسکر یہ جتنی بھی لڑکیاں ادھر جا رہی ہیں ان کا ہوگا کلکل صحیح بات ہے ناجائز کام کرنے کے آدھی ہیں یہ لوگ وہیں ادھیاتمیک چنتک ویویک ٹانگلی نے اسی مسئلے پر اپنی کیا کچھ پرتکرہ دی ہے آئیے وہ بھی سناتے ہیں آپ کو جس پہ آدمی کا اس نے اور ہدای میں جس کے پتی پریم ہو وہ بیوہ کرتا ہے نشت روپ سے اگر اس کو دھرم سے جوڑتے ہیں تو انٹر ریلیجن اگر شادی ہو رہی ہے یعنی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں ہو رہی ہے تو دونوں دھرموں کے ویہوارکتاؤں میں دونوں دھرموں کے کرمکانڈوں میں بہت بڑا فرق تو ایسے میں نشت روپ سے یہ بات تو بنتی ہے کہ جو adjustments ہوتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ہو پاتے ہیں کبھی کبھی بلکل نہیں ہو پاتے ہیں میرا تو اپنا ماننا ہے کہ بیوہ کو ماتر ہردہ کا وشہ نہیں ماننا چاہیے تھوڑا سا اس سب چیزوں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ کلچر کا کیا فرق ہے اب جیسے میں کہہ دوں کہ ہندوستانی کسی بھی دھرم کا اس میں وہ کیکڑے چلتے ہو کیکڑے دے رہے ہیں چاہتے ہیں تو long term رہنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سب پھر پربابت ہوتا ہے آپ کلچر کیا ہے کیسے آپ کے تہوان ہیں آپ کیا اتصو منا رہے ہیں آپ کے پریویش کیا ہے رہنزین کیا ہے تو یہ سب بعد میں سمجھے اتپن کر رہا ہے تو میرا تو ماننا ہے کیے وال اور کیے وال پریم کے وشہ کو نہ دیکھنا چاہیے باقی وشیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور نشچت روپ سے دونوں دھرموں کے کلچر میں بہت 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 انتر ہے تو اس وشہ کو یدی رکھا گیا ہے تو نشچت روپ سے اس کے اوپر اگر آپ کسی اچھے منویجانک سے بات کریں گے تو وہ بھی یہ بات کہے گا کہ منویجانک طور پر بھی اس کا بہت دباؤ پڑتا ہے جس سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ انٹر ریلیجن میریجز بہت زیادہ سکسسفل نہیں ہوتے تو یہ وہ بیان تھے جنہوں نے سورہ باسکر کے شادی کو چرچہ ملا دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ شادی سپیشل میریج ایکٹ کے تحت ہوئی ہے تو لوگوں کو اس بات میں آخر دکت کیوں ہے خیر لوگوں کا کام ہوتا ہے بے مطلب کا ویواد کرنا تو وہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ الویدہ فیلال تازہ تازہی خبروں کے لئے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکر